اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اس وقت ہے جی دن کا ٹائم اور آج میں بنا آنے لگی ہوں میں کچھو میں بن رہی ہے دال ماش اور جی آپ کو بھی بڑی مزے کی ریسپی مننے والی ہے دال ماش کی اور آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور تو جی اس وقت جی میں نے بلتر میں میں ڈال دی ہے میں نے دو چمچ دو ٹیبل سپون جو ہے آئل ٹھیک ہے تو اس میں میں کیا کروں گی اب اس میں میں نے ڈال دینا ہے ایک بڑی گتی جو ہے لیسن کی بغیر کوٹے بغیر پیسے بغیر پیسٹ بڑھائیں ٹھیک ہے ثابت ہی میں نے جو میں نے اس میں ڈال دی ہے تو جی یہ آپ کو بھی ایزی لگے گا کچھ نہیں کرنا پڑے گا ثابت ہی ڈال دی ہم نے لیسن اس کو جی ہم نے ہلکا ہلکا سا ہم نے اسے براؤن کرنا ہے یعنی کہ ہلکا سا کلر دینا ہے بہت ڈارک براؤن نہیں کرنا تڑکے والی چیز نہیں کرنی جیسے تڑکہ لگاتے ہوئے ہم براؤن کر لیتے ویسے نہیں ہم نے کرنی اسے جس ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے لائٹ سا بس یہ دیکھیں اتنا کلر بس ہم نے دینا ہے اتنا ہی ہمیں چاہیے ہوگا تو بس جی اتنا جب ایسے کلر ہو جائے تو اب اس میں کیا جائے گا اب اس میں جائے گا ایک جو ہے نا تیسپون نمک ایک تیسپون ہلدی اور تھوڑا سا ثابت گرم سالہ ثابت گرم سالہ میں کیا چیز ہے ایک تیز پتہ ہے دو عدد لونگ ہیں چار پانچ کالی مرچیں ہیں اور ایک چھوٹا ٹکڑا جو ہے ہاف انچ کا تقریباً نا وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا دارچینی کا اور جی اس کو ہلکا ہلسا میں نے ایک دو دفعہ بس چمچ میں نے چلایا اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈال دیا ایک گلاس تو بس یہ میں نے یہ پانی ڈال دیا تو اب اسے میں جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی ایک پاؤ ڈال ماش جو کہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تقریباً آدھے گھنٹہ پہلے اور ساتھ ہی میں نے ثابت تین ہری مرچے تھی وہ میں نے ڈال دی تاکہ اچھا سا فلیور ہری مرچو کا نکل کے آ جائے گا تو یہ دیکھیں جی ادھر میں نے اسے پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تو جھٹ پٹی یہ ڈال بننے والی ہے تو اب جی میں نے دوسرے چولے پہ میں نے رکھ دیا ہے فرائی پین تو اس فرائی پین میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم تیار کریں گے اس کا ڈال ماش کا لگ سے مسالہ تو جی فرائی پین میں میں نے ڈال دیا ایک ادت بڑی پیاز اگر آپ کے پس پڑی نہیں ہے تو کوئی گل نہیں فکر دی کوئی ضرورت نہیں تو اسی چھوٹے دو پیاز بھی پا سکتے ہو درمیانی درمیانی جو ہے دو پیاز آپ وہ بھی ڈال سکتے اور ساتھ ہی جی میں نے ڈال دیا ایک اپ آئیل اس میں آئیل تھوڑا زیادہ جاتا ہے اس دال کے جن کے ہے نا کہ تھوڑا اچھا لگتا ہے زیادہ ہی نا تو اور جی اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی فرائی اور فرائی ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اچھا اسے چمچ جو ہے نا ہم چلاتے رہیں گے اور جی ادھے میں چیک کری تھی ڈال تو میں نے اس میں سے تھوڑے چچ دانے ہیں تو جی میں نے تھوڑی سی جو دال کے دانے تھے میں نے یہ کٹنگ بورڈ میں میں نے نکال لیے تھے اور جی کیونکہ میں نے چیک کرنی تھی کہ یہ گل گئی ہے کہ نہیں تو آپ بھی دیکھ لیے جو ادھے میں برابر چمچ چلا رہی تھی کہ تاکہ ایکول کلر آجے پیاس کا تو ادھے جی اسے میں چیک کیسے کروں گی یہ دیکھیں جی میں کتنی سگڑ ہوں میں نے جیسی اس کی تھوڑی سی بھاپ نکلی میں نے اس کے ساتھ انگوٹے کے ساتھ ہلکا سا میں نے پریس کر دیکھ دیکھ لیا زور نہیں لگے گا بس ہلکا سا پریس کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ دال گل گئی ہے ٹھیک ہے تو جی دال گل گئی تھی میں نے کر دیا چولہ برن جناب اب جائے گا مسالہ اور مسالے میں کیا ہے پہلے میرے پاس یہ ٹرماٹر ہے تو مسالہ ٹرماٹر کیا ہے کہ میرے پاس پیوری تھی یہ تقریبا ہوگی یہ تین چار ٹرماٹر یعنی جتنی میں نے فرائی پیر میں ڈالی ہے لیکن جو میں فرائی پیر میں ڈال رہی ہوں یہ تقریبا تین چار ٹرماٹر کی ہوگی پیوری تو ساتھ ہی میں نے مسالے ڈال دینے تو مسالوں میں کیا ہے کہ مسالہ تیار کرتے ہوئے ایک ٹیبل سپون لال برچ سکھا دھنیا ہے پیسا اور ون ٹی سپون سابت زیرا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے یہ ڈال نا ہے اور اچھا سامسالہ ہم نے تیار کر لینا اور اسے ویسے بھون جیسے ہم مسالہ کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی سالم بناتے ہوئے ہم تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ میں اس میں ہلدی اور نمک تین ڈال کیونکہ ہلدی اور نمک ہم نے دوسرے اس میں ڈال والے اس میں ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اب اس میں کیا ڈال ہے اس میں ڈال ہے ادرک کا پاوڈر جسے سونٹ بھی کہتے ہیں اور جنجر پاوڈر بھی کہتے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کترہ ڈال میں اس میں صرف 1 یعنی کہ 1 half teaspoon تقریب میں ڈال زیادہ نہ مسالہ ہو گیا تیار تو اسے میں نے انڈیل دیا دوسرے ڈال والے بیٹر میں بیٹر کہہ رہی ہوں سوری تو اسے بس میں نے ہلکا سا یعنی کہ اسے mix کیا ہیں اور میں نے اسے تقریبا اتنی دیر پکانا ہے یعنی کہ مجھے لگے کہ دال اچھی سی بھون گئی جسے سٹیج پہ آپ دل کریں جسی آپ لوگوں کو پسند ہوتی آپ اس ویسے ہی آپ تو آپ اس سٹیج پہ چولا بند کر سکتے ہو لیکن میں اسے بھونی چاہیے تو اسے میں اتنی دیر میں پکاؤ گے ساتھ یہ دیکھیں میں جو صابت گرم سالہ تھا میں میں ساتھ چولا بند کر دوں گی تو بس یہ تیار ہونے والی ہے تو میں اس سٹیج پہ ڈال دیا تھا 1 تی سپون کسوری میتھی ڈال دی اور ساتھ چاہر ہری میتھر ڈال دی تھی رفلی چاہر کر کٹ کر کے دیکھ لیں اور ساتھ ہی چاہر ہری میتھر چاہر کر کے دیکھ لیں بھئی بھئی نہیں کٹ تو آپ کچھ چاہیے ہوگی آپ ایسے ڈال سکتے ہو تو اس میں دیر ہی پکاؤ گی یعنی کہ جیسے ہم کھاتے ہوتے تو یہ دیکھیں اب اس ٹیٹ پہ بھی کافی مزے کی لگے گی اگر آپ یعنی کہ جو بھونیوی ڈال ماش جو ہے ایزی جھٹ پر بننے والی یہ بڑی تیار ہوگی تھی ٹھیک ہے تو بس یہ میں کر دوں گی چولہ بند اور میں اسے نکال لوں گی پلیٹ میں تو آپ یہ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیں اگر ضرور اور کیسی لگی آپ کو اور یہ کیسی لگی آپ مجھے بتائیں جب آپ بنائیں گے تو ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں سادہ سی سی ریسپی ہے اور آپ کو دیکھیں مزہ آئے گا مزہ آنے والا یہ دال بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے دال نکال لی ساتھ میں نے ساتھ ہی رکھ لیا تھا کیونکہ اس کا چولی دامن دا ساتھ ہے اس کے ساتھ اور دال کا مزہ آنے والا ہے دال اچھی لگنے لگی ہے بننے والی تو بس یہ دیکھیں میں آپ دال چیکر آرہی ہوں اس کا بڑا پیارا سا کلر آرہا تھا کیمرے میں آپ دال چیکر آرہ ہوں کیمرے میں تھوڑا براؤن سا کلر آب بور ہو جائیں یہ دیکھیں ادھر فرق تھا یہ دال ہے لیکن لائٹن کا مسئلہ ہو رہا تھا دار کلر آرہ تھا لیکن پتیلی میں جو اچھا والا کلر تھا یہ جی میں آٹا گوند لیا تھا تو ساتھ ہی یہ دیکھیں جی میں کہہ رہی لیکن آپ کی بہن کے ساتھ ہوئی بہت بری کیونکہ تندور تھا بند تو یہ دیکھیں ادھر میں نے رائتہ تیار کر لیا رائتے میں دہی میں پیاس ڈالا اور ٹرماٹر ڈالا اور کالی بیچ ڈالی نمک ڈالا زیرا ڈالا بس یہ ہو گیا رائتہ سمپل سا رائتہ جو کہ دال کے ساتھ مزی کر گئے گا تو میں آپ کو کہانے سنا رہی تھی کہ اپنی سٹوری اپنی دکھ بھری داستان تو آٹا جو تھا وہ تندور سے آگیا واپس کیونکہ تندور تھا بند اور مجھے بھی اسی موں کے ساتھ مجھے پیر کچن میں کھڑا ہونا پڑا تو میں تو سوچ لی تھی کہ گرمی سے میں بچ جاؤں گی پر نہیں بچ نہیں ہوئی بلکہ مجھے اُلٹا 11 بچارے بھی گرمی میں گئے ہیں تو کام بھی نہیں بنا وہ بھی گرمی میں مارا گرمی میں اور خود بھی میں اب کچن میں کھڑی ہوں نا میں روٹیا بنا